ہرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں زبان سے حسینیت کے نعرے لگانا یا حسین کہنا لبائک یا حسین کہنے سے کیا ہوتا جب ہمارا لائٹ سٹائل ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق نہیں ہے ہم عجیب طرح کے مسلمان ہیں ہم اسلام کے پسند کرتے ہیں اسلام کو ذابطہ حیات سمجھتے ہیں مگر ہم اسلام کے مطابق جینا نہیں چاہتے ہیں ہمارے معاملات اسلام کے مطابق نہیں لیکن ہم سب مرنہ سرکار کی اس نہری جانیوں کے سائے تلے ہم سب اپنا مدفن جنت البقی میں چاہتے ہیں اور جنت الفردوس میں عالی مقام چاہتے ہیں بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی اسی طرح بڑی معجرت کے ساتھ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی نہ تو صورت پسند ہے اور نہ ہی صیرت پسند ہے اگر ہمیں ان کی صورت پسند ہو تو ہماری شکلیں ان کے مطابق ہو اور اگر ہمیں ان کی صیرت پسند ہو تو ہمارے کول و فیل ان کے مطابق ہو ان کی ذات کے مطابق ہماری زندگی چلے لیکن معذرت کے ساتھ یا تو ہم نے ان کی زندگی کا مطالع نہیں کیا یا ہمیں کسی اور کی صیرت پسند ہے جس کے مطابق ہم جی رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت محرم الحرام میں یہی ہے کہ محفلیں کی جائیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تذکرے کیے جائیں کہ سیدھے پڑے جائیں مرسیے پڑے جائیں اور نوہے پڑے جائیں لیکن شہادت امام حسین کا کیا مقصد ہے ہم اس کو سوچے بغیر ہی ہر محرم الحرام میں ان دنوں کو مناتے ہیں اور ہم اسی طرح سے اپنے زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں حالیٰ کہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں ای تینک سوچ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے کر دو اس کے لیے اپنا تن من جان اولاد وطن حتیٰ کہ سب کچھ قربان کر دو اور آخری بات یہ تو ہم سب کو بتائے کہ امام عالی مقام کی جب شہادت ہوئی تو آپ کا سر انور سجدے میں تھا اور نیزے کی نوک پر آپ قرآن تلاوت فرما رہے ہیں آج موزن دین میں پانچ حق ازان دیتا ہے ہی علیہ السلام ہی علیہ الفلہ ہم کس کو فلان سمجھ بڑھتے ہیں ہم کتنی دفعہ اللہ کے آگے سربا سجود ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے احتمال کی فرما برداری کر رہے ہیں ہم کتنا قرآن سمجھتے ہیں کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں ہماری تو دکانداری نہیں ہوتی جب تک ہم جھوٹ نہ بولے بے ایمانی کو ہم نے بزنس ٹرک سمجھ لیں ہمیں صرف پیسہ اور جاہو جلال چاہیے چاہے جس طرح سے بھی آئے حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے آئے حسینیت کیا ہے؟ حسینیت اللہ کی فرما برداری کا نام ہے حسینیت حق اور سچ کا نام ہے اور ظالم کے آگے کلمہ حق کہنے کا نام ہے اور ہم اپنے مفادات کی حاضر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ گولتے ہیں بائی بائی سے کتا تعلقی کرتا ہے توہے میرے مخترم دوستو آئیے اس شورہ پر ہم شہادت امام حسین منانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا احد کریں کہ سیرت امام حسین ہمیں کیا بیغام دے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنے معاملات اور اپنی عبادت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب ہی ہم ایک اچھے انسان سچے مسلمان اور پکے حسین ہیں جزاکر